منگلہ جیل کے وسط میں واقعہ قلعہ رامکوٹ تاریخی حیثیت کا حامل ہے 900 سال قبل اس تاریخی قلعہ کو جنگی محاذ کے لیے تیار کیا گیا تھا رامکوٹ قلعہ کو گمنام قلعہ بھی کہا جاتا ہے 900 سال قبل اس وقت کے گکھڑ حکمران سردار راجنہان نے اس قلعہ کو تعمیر کروایا اور اس کا نام طبلو رکھا گیا بعد میں سکھ حکمرانوں نے اس پر قبضہ کر کے قلعہ کا نام رامکوٹ رکھ دیا قلعہ کی تاریخی پتھروں سے بنی درو دیواریں آدھ بھی قلعہ کی خوبصورتی قائم رکھے ہوئے ہیں قلعہ میں اس وقتی نصب قدیم توپ اور کونے کے اثار بھی موجود ہیں بلکل جی ناظرین آج 27 ستمبر عالمی یوم سیاحت کے موقع پر جہاں بے شمار ازاد کشمیر میں سیاحتی مقامات ہیں وہیں پر منگلہ ڈیم میں قلعہ رامکوٹ ایک ایسا سیاحتی مقام موجود ہے جہاں پر جو ہمارے سیاہ ہیں ان کے لیے آنا انتہائی دشوار ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پانی کی سطح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی بلند ہے اور آج اس وقت ہم عالمی یوم سیاحت کے موقع پر قلعہ رامکوٹ کے بالکل نزدیک پہنچ چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور سے فزریہ سپیڈ بوٹ جو ہے وہ آپ قلعہ رامکوٹ تک تقریباً چالیس سے پہنٹالیس منٹ تک کی جو مسافت ہے وہ تیہ کر کے پہنچتے ہیں اور آج ہم عالمی یوم سیاحت کے موقع پر صحفی دوستوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سیاحتی مقامات کے کیا نظارے ہیں اور یہاں پر کون کون سے تاریخی مقامات موجود ہیں آپ سا سا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیم کنارے جو ہیں وہ راستے میں ہمیں قبرستان بھی دکھائی دیا یہاں پر ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ جو مقانات تھے وہ بھی وجود تھے جس میں لوگ ریائش پذیر ہیں اس کے علاوہ دوسری جانب جو ہے وہ پہاڑی مقامات بھی موجود ہیں جو کہ انتہائی خوبصورت نظارے یہاں پر پیش کر رہے ہیں یہاں پر جو سیاہ ہیں ہمیں بیٹ میں جو کشنگا بھی دکھائی دے رہی ہیں جو کہ یہاں پر سیاہ یہاں پر سہر تفریق کے لیے آتے ہیں سپیڈ بورٹس کے ذریعے بھی آتے ہیں اور یہ ایک اچھا تفریق کا مقام ہے اگر حکومتی سطح پر اس طرف توجہ دی جائے تو ان سیاہتی مقامات کو مزید ہم نکھار سکتے ہیں بلکہ ناظرین آج قلعہ رام کوٹ پر عالمی یوم سیاہت کے موقع پر دور دراز سے بھی سیاہوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں یہاں پر ہمارے بھائی ایک موجود ہیں بھائی سب اسلام علیکم بھائی اسلام جی جی میں ویسے تو بھائی گاؤں میرا یہی ہے دوڈیال تحصیل دوڈیال سے میرا تعلق ہے نام ہے میرا وسیم لطیف ثانی اور ہم اسلام بھائی سٹلیں اور میرے اور دوست بھی وہاں سے آئے ہیں زیشان شاہب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ ہمارا جو رام کوٹ قلعہ ہے یہ قومی ایک امانت ہے اور اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویرنس دیئے آج ویسے یوں کہ آج اپنا یوم سیاہت کا دن ہے اور جس کی موقع پر انہوں نے یہ انقاط کیا فنکشن اور بہت بہت شکریہ ان کا اور اس ساتھ ساتھ میں یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ مقامی جو ہمارا ایم ایل اے ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے ایسے چاہیے تو ان کا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ سپورٹ کرتے اور اور زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کے اندر ویرنس پیدا کرتے کہ سیاہت بڑے اچھی چیز ہے یہ بہت اچھی کاوش تھی ان کی جو میکمہ سیاہت ہے ازاد کشمیر کا خاص طور سے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب انہوں نے بڑے افٹ کی اس کو آرگنائز کرنے میں انتظام بہت اچھا تھا لوگوں کو ایک تفریق کا موقع ملا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی کاوش ہے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اس خطے میں اس خطے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ٹورزم کے حوالے سے صرف اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور اس کو پر کورج دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ٹورزم کو پرموٹ کرنا چاہیے لوگوں میں اویرنس دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے خطے میں لوگ آئیں اور اس خوبصورتی کو انجائے کریں یہ ہمارا جو تفریق کا مقام ہے قلعہ رام کوٹ اس کی جو ثقافت ہے اس کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی ننیسی بیٹی موجود ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کہاں سے آئے ہو آپ میں 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 پنڈیس آئی ہوں پنڈیس آئی ہو آپ کا نام کیا ہمارے ساتھ ایک بین بھی موجود ہے اسلام علیکم کہاں سے آئی ہیں ہم لوگ پنڈیس آئی ہیں پنڈیس آئی ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پہ آکے ڈیم بھی ہے ساتھ کلہ بھی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ہم لوگ فرس ٹیم آئے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے ازاد کشمیر کے لوگوں کو بس اس کو ریزرپ کریں اس ٹوریسٹ آئیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور یہاں پہ عوام کے لئے زیادہ زیادہ سہولتیں رہیں تو بہت خوبصورت جگہ ہے ورلڈ ٹوریزم ڈے کے حوالے سے یہاں پہ جو ٹوریسٹ گالا ہوا ہے یہاں پہ ایک چیز کہی جاتی ہے نیچر کے حوالے سے کہ نیچر میں ایوریتھنگ از پرفیکٹ اور ساتھ میں ناتھنگ از پرفیکٹ لیکن یہ بہت خوبصورت جگہ ہے تین سائٹ سے یہاں پہ پانی ہے اور ایک سائٹ سے لینڈ سے یہاں پہ ایکسیس ہے اور یہ اینسی جگہ ہے میں خود بیسیکلی کشمیر سے ہوں سیٹر اسلامباد میں ہیں لیکن یہ کبھی بھی ٹوریسٹ پائنٹ نہیں رہا ہے اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے اور اینسی جگہ ہے اور میں تمام ٹوریزم کو ٹریول جو میری انڈسٹری ہے ان لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اب لوگ ضرور آئیں یہاں پہ آپ کو بورٹنگ کی فسیلیٹی ہے یہاں پہ ہمارا اسٹوریکل یہاں پہ یہ ورثہ ہے گیارہو سے چھاسی میں یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا تو اس کے حوالے سے جو آج لوکل انتظامیہ نے اور سپیشلی اسٹسٹنٹ کمیشنر سردار زیشان نصار صاحب نے جو ایفرٹ کی ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور جو میڈیا کی کوریج رہی ہے اور جو لوگوں کا یہاں پہ میری ایکپیکٹیشن سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو اسی پہ میں کہوں گا اور آزاد کشمیر کی طرف سے جو ٹوریزم کو فروغ دینے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں تو ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بالکل ناظرین نے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اچھا اقدام ہے ہمارے ساتھ ایک بین موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ آج کے والے سے کیا کہیں گے اور کہاں سے آئیں گے السلام علیکم میں پنڈی سے آئی ہوں اور میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے بہت مجھے بیسے بھی اسٹنا کے کھیلر والی جگہ بہت پسند ہے میں اسی لیے آئی تھی کہ میں رامکورٹ دیکھوں کیونکہ یہ نئی جگہ ہے اور ابھی ٹورزم کا آغاز ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں ابھی نیا نیا سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا الحمدللہ تو بس اس کو ریزرف کریں اور اس کو جتنا ہو سکے ٹھیک رکھیں اور یہ جو گندگی یہاں پر پھل دیں اس کو ساتھ ساتھ ساف رکھیں تاکہ جتنے بھی ٹوریسٹ آئیں اس کو وہ اس کا بھی خیال رکھیں وہ بھی خیال بلکو جنج ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ ملک فیاض ساب موجود ہیں ڈیپٹی ڈریکٹر میکمہ ہیں سیاہت جو ہیں ان سے آپ بات کریں گے کہ آج قلعہ رامکورٹ کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ تیس سال کے لیے اس قلعہ کو لیز پر دے دیا گیا ہے کیا کیا یہاں پر تعمیر و ترقی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے یا جو لیز پر جس کمپنی کو دیا گیا ہے وہ یہاں پر جو سیاہ ہیں ان کے لیے کون کون سے انظامات کرنے جا رہا ہے اسلام علیکم سیر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ جی میں ملک فیاض ڈیپٹی ڈریکٹر آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہم نے شبیر صاحب ہیں جو میر پر کے رینے والے ہیں ابھی بھرمیگاں میں وہ رہتے ہیں انہوں نے آگے ایک جنرل منیجر یہاں فیراز فزان صاحب ہیں ان کو یہ آگے سبلیٹ کیا ہوا ہے یہ جتنے بھی ٹوریسٹ جو ازاد کشمیر سے یہاں پہنچیں گے وہ میر پر سے بائیس بورٹس یہاں آئیں گے اور یہاں کا نظارہ لیں گے اس کے بعد یہ اس کے ایک اور انٹری ہے جو ڈیوائیت تحصیل ڈیڈیال سے سیاہ روڈ پر یہاں لوگ پہنچ سکتے ہیں جو جس بندے کو ہم نے یہ ہم نے ہارٹس بنانے ہیں اس کے بعد ٹک شاپ بنانی ہے اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سولیات توریسٹ جو آئے گا اس کو زیادہ زیادہ سولیات میرے اثر کرنی ہے میں بھی اوورسیز سے تعلق رکھا ہوں جی دائے ہیں تو اوورسیز سے سیٹ پر میں میں بھرگو ہوں تو اوورسیز واقعی وہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں رہتا ہے کہ ہم اپنے ملک رجٹ کریں ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں دکھائیں تاکہ آپ اچھی اچھی پکتان میں کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز بھی کمی نہیں ہے گزشتہ ہفتے میں پرائم نیسل نیلم میں گیا تھا نیلم ایک دنیا کے ہسی میں تویٹر لینڈ بھی وہاں بھی اتنا اثر نہیں دیکھا لیکن اس کو جو ہماری سڑکیں ہیں ہمارا عمد و رفت کا ذرائے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طور پر اچھے عام آ جائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک مظفرہ بات تاہو بڑھ سکتہ ایک سڑک کا ٹھیکہ ہو گیا تو شروع بھی ہو جائے پیس انہیں وہ مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ بہت سیادہ پاکستان کے اور دنیا کے دوسرے ممالک سے دوسرے ہم آئیں گے پورس آئیں گے سماجی شخصیت چودی جنگیر اکبر صاحب موجود ہیں آج اس کے لئے یوم سیاد کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے حکومت کو اور آج اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے آج بڑا زبردست ایونٹ ہو خصوصاً اس نے سب دوں بڑی کعوش جڑی ہے سانے ڈیال نے جڑے اسسٹنٹ کمیشنر صاحب نصردار زیشان نصر صاحب انہاے جو میں سیادنے والے نے سارا سسنم کیتا تو انہا ساڑی زمداری لائی جناب آجی محمد یونٹ صاحب صاحب سارے معاملے کی رینج کیتا اسانہ حکومت مہین مطالبہ آئے کہ ایسان ایب کریان نزدیک تو ٹوٹل ون پوائنٹ ایٹ کلومیٹر ساڑک ہے جیڈی او کتنے زیادہ قاست نہیں اچھ نہیں اگر برائی دی ہونت سیاد بنی سکھڑا یعنی ساڑھے علاقے خوش آئی سکھڑی اس لیے گور میٹ کی چاہی نہ کہ جتنا بھی جلدی ہو سکھے اس کی سڑک دیان ناظرین جہاں پر محکمہ سیاد کی جانب سے قلعہ رام کوٹ جم سیاد کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں وہیں پر جنگیر اکبر صاحب اور سابق ڈپٹی ایڈمیسٹرٹر زلہ بلدیا جناب نصیر اکبر صاحب کی جو کابشیں وہ بھی لائی تحسین ہیں کیونکہ انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ بنانے میں مدد کی اور آج یہاں پر نہ صرف میرپور ازاد کشمیر سے بلکہ پاکستان سے بھی دور دراز کے علاقوں سے بھی سیاہوں کی ایک بڑی تعداد اس قلعے پر رونک بخشنے کے لئے پر پہنچ ہے اور اگر جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو یہاں پر آنے کے لئے راستہ 1.8 کلومیٹر جو راستہ ہے وہ اگر بن جاتا ہے تو جو سیاہ ہیں دور دراز سے آنے والے ان کو یہاں تک پہنچنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی موسیقی موسیقی